حضرت وحشی نے یہ پیغام بھیجا کہ اے محمد آپ کیسے مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل مشرق اور زانی یہ تینوں کے تینوں دو زخمیں جائیں گے محترم بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اسلام کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کے اندر معاف کرنے کو درگزر کرنے کو بڑی ترجیح دی گئی ہے بہت زیادہ اس کو سراحہ گیا ہے اس لیے کہ پیار محبت اور انسانیت کو واشرے میں سماج میں دنیا کے اندر بڑھاوا دینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرے اور بہترین درگزر معاف کرنا یہ ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دے بدلہ لینے پر قادر تھا پھر بھی معاف کر دیا تو یہاں پر جو اسلام ہے مذہب اسلام وہ اس معاف کرنے والے کو آگے بڑھا تھا اسلامی مسائل افریلہ ہندوستان کا ایک معدبر چیرے لیے بہترین سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں آپ کے اندر نہ بدلہ لینے کا کوئی جذبہ تھا نہ کسی سے کوئی بدلہ وصول کرنے کی کوئی بات کبھی آپ کی زبان پر آتی تھی اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کی جو جماعت تھی صحابہ اکرام کی یہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جن کی زندگیوں کا مقصد اللہ کی قسم نہ تو یہ تھا کہ وہ اپنی زندگیوں کو دنیا کے اندر خوبصورت بنا لیں یا دنیا کے اندر مال یا جان یا عزت یا کسی بھی اعتبار سے وہ ترقی کر جائیں بس ان کے اندر کی تڑپ اور ان کے اندر کی کڑھن اور ان کے اندر کی امنگ یہ تھی کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور سارے کے سارے لوگ صرف مسلمان نہیں ساری کی ساری انسانیت جتنے اللہ کے بندے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ناکامی والی زندگی سے جہنم سے بچ جائیں اس کے لیے ساری محنتیں دیں ورنہ آدمی دشمن کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا یہ جائے کہ اس سے بات کرنا اس سے ہم کلام ہونا اس کا سامنا کرنا اس سے تو وہ بات نہیں اس کا تو ذکر کرنا بھی مناسب اس نے ہی سمجھتا کہ نہیں جی اس کا تو ذکر ہی مت کرویا بڑا دل دکھایا ہے اس نے میرا لیکن قربان جائے اپنے نبی پر اپنے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ السلام کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے جو وحشی تھے ان پر کتنی محنت کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ چھوڑ دیتے کہ انہوں نے میرے چہیتے چچا جن کو شیر خدا کہا جاتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ان کا اسلام قبول نہیں ہوگا ان کو میں دعوت نہیں دوں گا یہ تو ہمیشہ کیلئے جھنمی ہے لیکن قربان جائے آقائے مدنی پر سبق لینے کی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے اخلاق کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ سامنے والا گرمی دکھائے اور ذرا سا غصے کا اظہار کرے تو ہم اپنی طاقت کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ میاں میں تو اٹھ کا جواب پتھر سے دیکھایا ہوں اللہ کی قسم یہ ایمان والوں کی صفتیں نہیں ہیں ایمان والوں کی صفت جب آپس میں معاف کرنا تھا آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل تھے اللہ نے ان کو غیروں کے آگے کبھی جھکنے نہیں دیا غیروں کے دلوں پر ان کا رعب اور دب دبہ تاری کر کے رکھا ہے اس لئے کہ جو سر اپنوں کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ کے لئے اللہ اس کو کبھی غیروں کے سامنے زلیل نہیں ہونے دیتا ہیں ہم نے ایک دوسرے کی آپس میں ہی کردنے کاٹنی شروع کر دی ایک دوسرے کی آپس میں ہی پگڑیا اچھالنی شروع کر دی تو اللہ نے ہماری ہوا اکھاڑ دی ہم غیروں کے سامنے زلیل ہو رہے ہیں اور طاقتیں اپنی طاقت کا اظہار ہم آپس میں ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور غیروں کے سامنے ہم بھیگی بلی کی طرح سے ہیں اللہ اکبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن کی روایت ہے سنیں اس قصے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی بن حرب کے پاس ایک قاسد بھیجا آپ کے چچا کی قاتل ہیں ایک وحشی کالا کلوٹا انسان ہے ایک غلام اس کے پاس اللہ کے نبی نے ایک قاسد بھیجا نبی جو دو جہاں کا بادشاہ دو جہاں کا بادشاہ اس نے قاسد بھیجا کہ جاؤ ان کو اسلام کی دعوت دو تاکہ جہنم سے بچ جائے لہذا وہ قاسد گیا حضرت وحشی بن حرب کے پاس اور ان کو جا کر کے اسلام کی دعوت دی حضرت وحشی نے یہ پیغام بھیجا کہ اے محمد آپ کیسے مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے والا قاتل اور مشرک اور زانی یعنی زنا کرنے والا یہ تین لوگ قاتل مشرک اور زانی یہ تینوں کے تینوں دو زخمیں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر دگنا عذاب ہوگا اور یہ ہمیشہ کے لئے ظلیل و خار ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے تو حضرت وحشی نے کہا کہ میں نے تو یہ سب کام کیے ہے تو کیا میرے لئے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کے لئے کوئی گنجائش ہے کہ میں نے تو یہ تینوں کام کر رکھے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے کہ میں ان تینوں کاموں کی سزا سے بچ جاؤں لہذا فوراں اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ مشرک قتل کرنے والا زنا کرنے والا یہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے اگر فرمایا اگر انہوں نے توبہ کر لی وہ لوگ بچ جائیں گے جو توبہ کر لیں گے ایمان لے آئیں گے اور نیک عمال پر جم جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے حضرت وحشی کہنے لگے اے محمد یہ تو شرط جو ہے بڑی سخت ہے یعنی اللہ نے شرط لگئی نا توبہ کرنا ایمان لانا نیک عمال پر جمع رہنا کہ یہ شرط ذرا سخت ہے ہو سکتا ہے میں ان تینوں باتوں پر نہ جم پاؤں میں عہد تو کرلوں لیکن ان پر نہ چل پاؤں تو یہ شرط ذرا سی سخت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تاری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لی من یشا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا حضرت وحشی کہنے لگے محمد یہ معاف کرنا تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے یہ معاف کرنا تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ میری مغفرات کرے گا یا نہیں کرے گا یعنی وہ چاہنے کے اوپر اللہ نے موقوف کر دیا اب اگر اللہ نہ چاہے گا تو میری مغفرت نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالی نے آئے دوتاری کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا جو زیادتی کر بیٹھے اپنی جانوں پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے حضر وحشی کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے ہاں اب ٹھیک ہے اللہ اکبر عجیب بات ہے غلام ہیں قاتل ہیں اور آپ نقرے دیکھیں لیکن اللہ کے نبی برابر محنتیں چل رہی ہیں آپ کی کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ ایسے ایسے ہوا ہے تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی وہی سب گناہ کیے ہیں جو انہوں نے وحشی نے کیے ہیں یعنی ہم سے بھی قتل ہوئے ہیں زنا ہوا ہے اور شرک ہوا ہے یہ سارے گناہ تو ہم نے بھی کیے ہیں کیا یہ وحشی کے لیے تھا یا سب مسلمانوں کے لیے ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں صرف وحشی کے لیے نہیں یہ تو ہر مسلمان کے لیے کہ جو بھی گناہ کر لے گا اور اللہ سے توبہ کرلے گا اللہ اس کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو صفاتاتہ فرما الحمدللہ رب العالمین اللہم لکا الحمد دلہ و لکا شکر دلہ يا رحمل راحمین يا اکرم ال اکرمین يا رحملمساکین يا ستار العیوب اللہ يا غفار الذنوب اللہ يا زل قوة المتین اللہ اللہم إنہا مغلوم فانتصر اللہم إنہا مغلوم فانتصر اللہم إنہا نستعینك ونستغفر wisältو ونتوب علایك اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم انا نسألك الخیر والعافیہ اللہم انا نسألك الہدى والتقا والعفاف والغناء اللہم انا نسألك الہدى والتقا والعفاف والغناء اللہم ارزقنا شہادة في سبيلك اللہم ارزقنا شہادة في سبيلك اللہم انا نسألك علما نافعہ اللہم انا نسألك علما نافعہ ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل دا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تضقنا عذاب النار امین يا رب العالمين سلاللہ تعالی على النبی الكریم رحمتک يا رحمت اللہ